اگر بچو آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس کو سبسکرائب کر لے تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ کو سانی کے ساتھ مل سکے بچو ہم نے فسٹیئر کا چیپٹر نمبر فائیو کے ساتھ کو سٹارٹ کیا ہوا ہے اور ہم نے فور قیسن کر لیا اب کریں قیسن نمبر فائیو بچو اس کا قیسن نمبر فائیو کریں گے what is the length what is the length what is the length of an r of a circle of radius five centimeter who center center angle is 140 degree what of what is the length length کیا ہے بچو ہم نے کیا ملوم کرنا l ملوم کرنا کیا ملوم کرنا بچو l ہم نے ملوم کرنا اس قیسن کے اندر اس کے بعد arc of the circle of radius radius r کتنا دے دیا ہمیں five بچو بچو r کتنا دے دیا ہمیں five اس کے بعد whose جس کا center angle is 140 ہے angle کتنا دے دیا ٹھٹا میں 140 degree بچو کیا دے دیا 140 degree وہ کہتا ہے what is the length length کیا ہے لمبائی اس کی کیا ہوگی بچو اس کی نبائی کیا ہے اور اس کے بعد ریڈیس فائیو دے دیا آر ہم نے l ملوم کرنا ہے آر ہمیں five دے دیا پھر angle is 140 اور اس کا ٹھٹے کی value کتنی 140 degree بچو ہم نے l ملوم کرنا ہے اور سب سے پہلے ڈگری کو کس کے اندر چینج کریں گے ریڈین کے اندر بچو دیکھو نا ٹھٹا کس کے اندر دے دیا ڈگری کے اندر اور پہلے ٹھٹے کو ریڈین کے اندر چینج کریں گے جب بھی ڈگری کو ریڈین کے اندر چینج کریں گے اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا پڑے گا پائی اوور ایک سو سی کے ساتھ بچو جب ڈگری کو ریڈین کے اندر convert کریں گے کس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں گے پائی اوور ایک سو سی کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں گے پائی اوور ایک سو سی کے ساتھ یہ ریڈین میں convert ہو جائے گا 140 ضربے پائی shift کا button press کریں گے اس کے بعد لکھا ہوا تھری کے بالکل نیچے والا بٹن ای ایکس پی یہ بٹن پریس کریں گے تو ہمارے پس پائی آجے گا اس کو تقسیم کر دیں گے ایک سو اسی کے ساتھ تقسیم ایک سو اسی کے ساتھ تو بچوں ہمارے پاس آنسر کیا آجے گا ٹھیتہ ڈو اشاریہ چٹالیس دو اشاریہ چٹالیس آجے گا اب یہ کس کے اندر چلا گیا ریڈین کے اندر بچوں فارمولا لگائیں گے ایل ملوم کرنا ایل کا فارمولا ہے ایل ڈیکول ٹو آر ٹھیتہ بچوں ایل کا فارمولا کیا ایل ڈیکول ٹو آر ٹھیتہ بچوں یہ ایل اسی طرح آر کی ویلیو کیا ہمارے پاس فائیو ٹھیتے کی ویلیو کیا ہمارے پاس دو اشاریہ چٹالیس چٹالیس بچوں اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے فائیو کے ساتھ فائیو ملٹیپلائی دو اشاریہ چرتالی کے ساتھ تمہارے پاس آنسر آجائے گا L is equal to بارہ اشاریہ اکیس آگیا بچو یہ تھا قصر نمبر ہمارا فائیو یہ ہی مارا فائنل آنسر ہے قصر نمبر فائیو ریڈیس ہمیں کتنا دے دیا قصر نمبر 6 بچو قصر نمبر 5 تھا اب کریں قصر نمبر 6 قصر نمبر 6 ریڈیس 3 سینٹی میٹر اور میں ٹھیتہ کتنا دے دیا 2 ریڈیان اینگل 2 ریڈیان ٹھیتہ کتنا دے دیا 2 ریڈیان what is the length question number 6 length کیا کیا ہوگی what is the length length سے length کیا ہے of an arc of a circle of radius 3 سینٹی میٹر اور whose center angle 2 ریڈیان بچو ہم نے کیا ملوم کرنا L ملوم کرنا لمبائی ملوم کرنی ہے what is the length length لمبائی کیا ہے لمبائی ہم نے ملوم کرنی ہے اور ہمیں radius کتنا دے دیا بچو آر ہمیں کتنا دے دیا 3 ٹھیتہ whose angle angle کا مطلب کیا ٹھیتہ ٹھیتہ ہمیں کتنا دے دیا 2 ریڈیان دے دیا جو ٹھیتہ کتنا دے دیا ہمیں ٹو ریڈیان ہم نے کیا فائن ملوم کرنا ہے لے کے لیے بچو کون سا فارمولا لگانا پڑے گا لس ایکوال ٹو آر ٹھیتہ لس ایکوال ٹو آر ٹھیتہ بچو لیندھ کا فارمولا کیا لس ایکوال ٹو آر ٹھیتہ ہمارا فائنل آنسر جو کسی نمبر سیکس تاب کریں کسی نمبر سی ون جو کسی نمبر سی ون کسی نمبر سی ون فائن ون فائن دا ریڈیس فائن دا ریڈیس آف دا سرکل آف دا سرکل آف دا سرکل ون ون جبکہ l is equal to 8.4 سینٹی میٹر اور ٹھیتہ ہمارے پاس کتنا ہے 2.8 ریڈی بچو ہم نے کیا فائن کرنا ہے فائن دا ریڈیس ہم نے آر ملوم کرنا بچو کیا ملوم کرنا ہم نے آر ملوم کرنا ہے ریڈیس ملوم کرنا l ہمیں کتنا دے دیا 2 8 0.4 سینٹی میٹر بچو ہمیں ٹھیتہ کتنا دے دیا 2.8 ریڈی دے دیا بچو فارمولا لگا دیں گے l is equal to r ٹھیتہ بچو کون سا فارمولا لگائیں l is equal to r a ٹھیتہ اب ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے r بچو کیا ملوم کرنا r ٹھیتہ اس طرف کیا ہے ملٹیپلائی ہے اس طرف آگے بچو کیا ہو جائے گا بچو ڈیوائیڈ ہو جائے گا ہم نے دیکھو نا یہ فارمولا لگائیں جب ہو کہے l find کرے r find کرے ٹھیتہ بچو یہ فارمولا apply کریں اس کے اوپر l is equal to r ٹھیتہ اب ہم نے کیا find کرنا تھا r تو ٹھیتہ اس طرف کیا ہمارے پاس ملٹیپلائی کے اندر اس طرف آگے ڈیوائیڈ ہو جائے اب اس کے اندر value put کر دیں l کی value کتنی مارے پاس 8.4 cm ٹھیتے کی value کیا مارے پاس 2.8 equal to r اب اس کو divide کر دیں گے بچو 8.4 8.4 تقسیم 2.8 8.4 اور تقسیم کر دیں 2.8 کے ساتھ مارے پاس answer بچو کتنا آجے گا 3 آجے گا r کتنا آگیا مارے پاس ہے بچو 3 آجے گا یہ تقسیم نمبر 7 اب گرہیں question نمبر 8 بچو question نمبر 8 کریں گے question number 8 if a minute if a minute hand and of of a clock of a clock is 10 is 10 centimeter long how far does the tip of the hand move in 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 tis minute tis minute bar does the tip of the hand move in 30 minute bach dekho no ye ek ma repas clock hai bach kya ma repas ek klaak hai bach kya ma repas ek klaak hai twelve one two three four five six seven eight nine ten eleven bach 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 kya hem a klaak hai os klaak ke o par dhekho na kitne minute hai tis minute bach tis minute ka par ban e bach ye jun sa tis minute hai bach bach ye klaak hai os kla ke o par kitne minute sa tis tis minute hai tis minute ka pa sui jab kha dhi hote jab six ke o par jab six ke o par hemari klaak ki sui a jat tis minute ho jat tis ke dhermiyan wala angle is ke dhermiyan wala angle kya ke khalayega tita is ke dhermiyan wala angle kya khalayega bach tita kya abd kya jose sui emare pas hand of a clock yelus ki length kitni emare pas ten hai sui ki length kitni maare pas ten r r kitna a gya maare pas bach o r kitna a gya maare pas ten tita kitna maare pas tis minute bach yate tita banne ga tis minute tita kitna banne gamaare pa se tis minute kya bach tita kitna banne gata tis minute bach yo tite kuk is mén sable sable pahal minute bach tika ж kytna bag ch Aha mén gb cah kwa eight drive kya li kya h کی ڈگری بچو مارے پاس ایک کلاک کی سوئی کلاک کی بچو جو انسی سوئی ہے اس کی جو انسی وہ کتنی لیندھ ہے اس کی ٹین تو اگر یہ سوئی کی لیندھ ٹین سینٹی میٹر ہے تو مارے پاس آر کتنا بنے گا بچو ٹین بنے گا اب تیس منٹ ہو گئے ہیں تیس منٹ کے اندر جو انسا انگل ہم نے وہ فائنڈ کرنا پہلے ٹھیک تھا وہ کیسے فائنڈ کریں گے تیس منٹ تھے اوپر ایک پرائیم لکھنا پڑے اگر منٹ ہے تو اوپر ایک پرائیم لکھنا پڑے گا منٹ کو کس میں چینج کریں گے پہلے ڈگری کی اندر تھلٹی اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے سکسٹی کے ساتھ کیونکہ منٹ کے اندر سیکنڈ کتنی ہوتے ہیں ساٹھ اس لیے ساٹھ کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں گے اور پورے سرکل کے اندر پورے سرکل کتنی ڈگری کا ہوتا ہے تھری سکسٹی کا بچو تھری سکسٹی کا اب دیکھو ڈیو ڈیو کے ساتھ کینسل چھے کم چھے چھے چھتیس جب تھلٹی کو چھتیس کے اب تیس کو جب چھے کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے مارے پاس کتنا آجے گا ایک سو اسی ڈگری آجے گا اب ٹھیکتہ کتنا آگیا مارے پاس دیکھو نا ویسے بھی پتا میں دیکھو یہ سٹیٹ لائن سٹیٹ لائن کے اوپر اینگل کتنی ڈگری کا ہوتا ہے 180 کا دیکھو نا اسٹیٹ سیدھی لائن کے اوپر اینگل سٹیٹ لائن کے اوپر اینگل کتنی ڈگری کا ہوتا ہے 180 ڈگری 180 کا ہوتا ہے بچو آپ ڈگری کو کس کے اندر چینج کریں گے ہم نے ملوم کیا کرنا ہے ہم نے بچو کیا ملوم کرنا ہے ملوم کرنا ہے ملوم کرنا ہے آرہ میں دے دیا ٹین سینٹی میٹر اور ٹھیکتہ میں دے دیا تھا تیس منٹ پہلے اس منٹ کو کس کے اندر چینج کریں گے ڈگری کے اندر تھلٹی تقسیم کر دیں گے ساٹھ کے ساتھ اور اس سرکل کے اندر یہ پورا سرکل کریں گے تیسم سو ساٹھ ڈگری کے ساتھ مرتیپلائی کر دیں گے تمہارے پاس ایکس وہ سی ڈگری آجے گا اب ڈگری کو کس میں چینج کریں گے ریڈین ہی اندر جب ڈگری کو ریڈین کے اندر چینج کریں گے تو کس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا پڑے گا پائی و 보고 ایکسو سی کے ساتھ بچوک اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں گے پائی اوبر ایکسو سی کے ساتھ ایک سوسliyor ضربے پائی شفٹ کا بٹن پریس کریں گے پھر ای ایکس پی کا بٹن 3 کے بالکل نیچے والا جونسہ بٹا ہے ای ایکس پی لکھا ہوئے یہ بٹن پریس کریں گے اب تقسیم کر دیں گے تقسیم ایک سو اسی تمہارے پاس بچوں انسر آجے گا ٹیتہ زکول ٹو تین اشاریہ چودہ آجے گا ٹیتہ کتنا آگیا ہمارے پاس ہے تین اشاریہ چودہ آجے گا اب فارمولا لگا دیں گے ایلز ایکول ٹو آر ٹیتہ ایل بچوں اسی طرح آر کی ویلیو کیا ہمارے پاس ٹین ٹیتہ کی ویلیو کتنی ہمارے پاس تین اشاریہ چودہ ٹیتہ مارے پاس تین اشاریہ چودہ اس کو ملٹی بلائی تین اشاریہ چودہ پہلے ہیں میرے پاس کلکلیٹر کے اوپر ویلیو لکھی ہوئی ہے اب اس کو ملٹی بلائی کر دیں گے ٹین کے ساتھ ملٹی پلائی ٹین تمہارے پاس آنسر آجے گا بچو L is equal to قتی اشاریہ اکتالیس یہ تھا ہمارا فائنل آنسر بچو یہ قیسٹن اصل میں اس کا لوجک سمجھ لیں دیکھو مہارے پاس ایک وچ ہے کلاک ہے کیا بچو مہارے پاس ایک کلاک ہے کیونکہ کلاک کے اندر یہ ویلی ہوتی ہے ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ اس گھڑی کے اوپر ہے نا تیس منٹ ہو گئے ہیں اس کا مطلب کیا تیس میٹ کہاں پر ہوں گے سکس کے اوپر سکس کے اوپر کتنے منٹ ہو جائیں گے تیس اس کا مطلب کیا یہ ماری لینٹ بنے گی اس کی آر جو انسی سوئی ہے یہ جو انسی سوئی ہوتی ہے کلاک کے اوپر وہ کلاک کی جو انسی سوئی ہے اس کی لینٹ کتنی ہے ٹین سنٹی میٹر ہے تو آر ہمارے پاس کتنا بنے گا بچو ٹین بنے گا ٹیتہ کیا ہمارے پاس تیس منٹ اب یہ منٹ ہے اس کو کس میں چینج کریں گے ڈگری کے اندر اس کا فارمولا گیا ہے اگر اس منٹ کو ختم کریں گے تو ساٹھ کے ساتھ تقسیم کر دیں گے یہ منٹ ختم اس کو ملٹیپلائی کرنا پڑے گا کیونکہ اسے پورے سرکل کے اندر کیونکہ پورا سرکل کتنے ڈگری کا تین سو ساٹھ ڈگری کا اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے تین سو ساٹھ ڈگری تو ایک سو اسی ڈگری آجے گا ٹھیکتہ ہمیں ویسے بھی پتہ ہے دیکھو نو یہ سٹیٹ لائن بنتی ہے بلکل سیدھی لائن اس سیدھی لائن کے اوپر اینگل کتنے ڈگری کا ہوتا ہے 180 ڈگری کا دیکھو 180 ڈگری آگے ہمارے پاس تو اب یہ ڈگری کے اندر کوسن تھا اس کو ریڈین کے اندر چینج کر دیں گے اب بچو فارمولا لگا دیں گے L is equal to R ٹھیکتہ R کی value put کر دیں ٹھیکتے کی value put کر دیں پھر اس کو ملٹیپلائی کریں گے کتی اشاریہ 41 آجے گا بچو یہ تھا مارا قصر نمبر 8 اگر بچو آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ کو سانی کے ساتھ مل سکیں اللہ حافظ دھوم میں ضرور یاد رکھنا